خوجی ٹی وی کے معزز دوستو افغان طالبان نے جیت کے پرچم لہرانے شروع کر دیئے ہیں اور کئی علاقوں کا کنٹرول حاصل کرتے ہوئے طالبان نے اشرف گنی حکومت اور امریکی افواج کو خطے سے آؤٹ کر دیا ہے صرف چار طالبان نے افغانستان کے ایک زلے کا کنٹرول حاصل کیا مگر کیسے؟ افغان طالبان سرحدی علاقوں پر کیوں قبضہ کر رہے ہیں؟ اور وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں تاجکستان کا دورہ کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ کیا خطے میں کوئی نیا طوفان اٹھنے والا ہے؟ آج ہم آپ کو افغان سرزمین اور خطے کی عام خبروں کے بارے میں تفصیلی آگاہی دینے کی کوشش کریں گے تاہم یہاں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب ناظرین گرامی گزشتہ روز امریکی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ افغانستان سے امریکی افواج نے نوے فیصد انخلاء مکمل کر لیا ہے یعنی بیشتر فوجی اور جنگی سازو سامان افغانستان سے نکال لیا گیا ہے جبکہ نیٹو کی افواج بھی افغانستان سے لوٹ رہی ہیں افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء کے ساتھ ساتھ افغان طالبان کی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے اور آئے دن ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے ملک کے مختلف علاقوں اور چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے تازہ اطلاعات کے مطابق افغان طالبان نے سرحدی صوبے بدخشاں کی مرکزی سرحدی راداری کے علاوہ متدد علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے لیکن جمعہ کو پاکستانی سرحد پر کاروائی کرتے ہوئے طالبان نے افغان فوج کی پاکستان کے ساتھ سرحد پر واقع چیک پوسٹوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے اس سے قبل تازکستان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ افغان طالبان کی جانب سے سرحدی علاقوں میں افغان فورسز پر حملوں اور پور تشدد کاروائیوں کی وجہ سے افغان حکومتی فورسز کے ایک ہزار سے زیادہ احلکار سرحد پار کر کے تازکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے پاکستانی حکام نے بھی تصدیق کی ہے کہ گزشتہ ہفتے افغان طالبان کی جانب سے صوبے کنڑ اور کندھار سے جڑی پاکستانی سرحد پر واقع افغان فوج کی چیک پوسٹوں پر حملے کیے گئے ان واقعات کے بعد سابق باجور ایجنسی اور بلوچستان کے زلہ چمن سے ملحقہ علاقوں کے باسیوں میں خوف و حراز پایا جارہا ہے دوستو گزشتہ روز افغان طالبان کی جانب سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی جو آن کی آن میں وائرل ہوئی افغان طالبان کی جانب سے جاری کی جانے والی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلح افراد کسی پہاڑی علاقے میں موجود ہیں جہاں ارد گرد خار تاریں اور بار لگی ہوئی ہیں ویڈیو میں بات کرنے والا شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس وقت افغان حکومت کی سرحدی پوسٹ میں موجود ہیں اور وہ افغان فوجیوں کو مار بھگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے کا باجوڑ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ ہماری فورسز اور سیکیورٹی ادارے الارٹ ہیں وہ سرحد پر اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ سرحد پر بارڈ بھی لگائی جا چکی ہے حالات کنٹرول میں ہیں پاکستانی حکومت اور ادارے الارٹ ہیں لیکن دوسری جانب مہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان کی بگڑتی صورتحال کی وجہ سے پاک افغان سرحد پر بڑا تصادم دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ اس وقت دشمن بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ وہ افغانستان کے معاملے کی آڑ میں پاکستان کو نقصان پہنچا سکے یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ افغان طالبان سرحدی علاقوں اور چوکیوں کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں دراصل افغان طالبان منصوبہ بندی کے تحت افغانستان کے ساتھ موجود سرحدی علاقوں پر قبضے کرتے جا رہے ہیں پہلے انہوں نے شمال میں تاجکستان کے ساتھ موجود سرحدی علاقوں اور چوکیوں پر قبضہ کیا اور اب وہ جنوب کی طرف آ رہے ہیں کنڑ اور کندھار کے سرحدی علاقوں کے بعد خطیہ یہ بھی ہے کہ وہ لنڈی کوتل میں تور خم بارڈر پر بھی اپنا دباؤ بڑھائیں گے جس کے لیے وہ منصوبہ بندی کر رہے ہوں گے بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ افغان طالبان یہ سب کچھ اپنی انتہائی دیر پا منصوبہ بندی کے تحت کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ قابل کی طرف بڑھنے سے پہلے تمام سرحدی علاقے اپنے قبضے میں کر کے قابل کی موجودہ حکومت کو اپنی مرضی کی شرائط پر مذاکرات کی میز پر لانا چاہتے ہوں یا ان کی تمام مدد کمک اور فرار کے راستے بند کرنا چاہتے ہوں ناظرنگرامی ماہرین کے مطابق سرحدی علاقوں اور قابل سے دور دراز علاقوں میں موجود چوکیوں کی حفاظت پر معمور افغان فوجی طالبان کا زیادہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ چوکیوں پر تائنات فوجیوں کی تعداد انتہائی قلیل ہوتی ہے ان فوجیوں کو زمینی کمک اور فضائی کمک کی دستیابی میں مسائل ہیں جبکہ افغان طالبان بڑی تعداد میں اکٹھے ہو کر حملے کر کے یہ چوکیاں اپنے قبضے میں کر رہے ہیں افغان طالبان کے لیے قابل اور افغانستان کے شہری علاقے آسان ثابت نہیں ہوں گے افغان فوج قابل سمیت دیگر شہری علاقوں میں بھرپور دفاع کرے گی جس سے انتشار کی صورتحال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر افغانستان میں ایک مستحکم حکومت نہیں ہوگی تو پاکستان میں مسائل ہوں گے اور افغانستان میں گڑھ بڑھ اور انتشار کی کیفیت سے دہشتگرد کہلائے جانے والے گروپ فحال ہوں گے اور ان کو کاروائیوں کا موقع ملے گا ایسی صورتحال میں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک بھی متاثر ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ افغانستان کی سرحدوں کے ساتھ واقعے تمام ممالک یعنی پاکستان روس اور ایران وغیرہ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں امن و امان کے مسائل پیدا نہ ہوں باجوڑ سمیت پاکستان کے دیگر سرحدی علاقوں میں حالات مخدوش ہونے کا خطرہ ضرور موجود ہے مگر پاکستان کے سیکیورٹی ادارے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں گزشتہ روز یہ اطلاع بھی سامنے آئی کہ صرف چار طالبان نے افغانستان کے ایک پورے زلے پر قبضہ کر لیا ہے یہ چار طالبان ایک کار میں بدکشہ نامی زلے میں پہنچے تو وہاں کی مقامی انتظامیہ نے پورا کنٹرول طالبان کے حوالے کر دیا یوں طالبان ہر زلے میں آسانی سے کنٹرول حاصل کر رہے ہیں کیونکہ افغان عوام بھی طالبان کو برسر اقتدار دیکھنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ طالبان اس وقت مضبوط پوزیشن میں ہیں دوستو جنگ سے متاثرہ افغانستان میں ایسا خلا نظر آ رہا ہے جسے پور کرنے کے لیے مسلح کوششیں جاری ہیں اور اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں گزشتہ روز طالبان کے قطر میں سیاسی دفتر کے ترجمان سحیل شاہین نے ایک بیان میں کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ جن علاقوں کا کنٹرول طالبان نے حاصل کر لیا ہے وہاں میڈیا کے لوگوں اور خواتین پر پابندی آئیت کی گئی ہے ان علاقوں میں لوگوں کو مکمل آزادی ہے اور کوئی پابندیاں آئیت نہیں کی گئی طالبان کے نمائندے کی جانب سے اس بیان میں کہا گیا کہ یہ ایک پرابو گنڈا کیا جا رہا ہے حالانکہ ان علاقوں میں لوگ آباد ہیں اور وہ جو اسلام کے دائرے میں روز مرہ کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دوسری جانب پاکستان کی افغانستان کے ساتھ دو ہزار چھ سو ستر کلومیٹر طویل سرد ہے پاکستان اور افغانستان کے کئی علاقوں میں بسنے والے ایک دوسرے کے قریبی عزیز ہیں ان کے آپس میں معاشی اور معاشرتی تعلقات کے علاوہ ایک دوسرے کی طرف آنا جانا ہے افغان امور کے ماہر فیض اللہ خان کے مطابق سوویت یونین افغان جنگ کے دوران اور اس سے پہلے بھی صوبہ کنڑ اور کندھار افغان جنگ کا اہم مرکز ہوا کرتے تھے یہ صوبہ کسی زمانے میں سوویت یونین کے ساتھ جنگ کے دوران گلبدین حکمت یار کی تنظیم حضب اسلامی کے اہم مرکز ہوا کرتے تھے بعد میں کنڑ اور کندھار افغان طالبان کا اہم گھڑ بن گئے اور ملہ عمر سمیت افغان طالبان کی عالی قیادت کے بڑے حصے کا تعلق بھی صوبہ کندھار سے ہی ہے دائش نے جب افغانستان میں اپنی سرگرمیاں شروع کی تو انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کنڑ اور صوبہ ننگر ہار سے کیا تھا ایک وقت میں دائش نے صوبہ کنڑ میں کافی مضبوطی سے اپنے قدم جمع لیے تھے اور اس کے علاوہ افغان طالبان اور دائش کے درمیان کنڑ میں خون ریز لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں یعنی یہ علاقہ جس کے پاس ہوتا ہے وہ راج کرتا ہے اور اندر کی ایک خبر کی مطابق طالبان نے اس علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے یعنی طالبان افغانستان کے نوے فیصد علاقے پر قابض ہو چکے ہیں اور یہ اشارہ ہے کہ آنے والے دنوں میں افغان طالبان اقتدار سنبھال لیں گے جی تو پیارے دوستو اس تمام تر صورتحال کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا